وائس چانسلر پر ویسی بنیں گے بھائی وائس چانسلر کی کھیل ہو رہے ہیں سب آپ دیکھ رہے ہیں کھیل ہو رہے ہیں ایک دوانے وائس چانسلر کی اجازت کے ان بغیر پولیس کیمپس میں نہیں داخل ہو سکتی آج وائس چانسلر پولیس سے ہاتھ جوڑا ہے بچا ہوا پولیس کی اردو کے مشہور و معروف ترقی پسند عدیب و ناخید پروفیسر علیہمت فاطمی صاحب سے ہم بات کریں گے ان کے اوارڈ پر ابھی انہیں اغبال سمان اوارڈ سے نوازا گیا ہے جو کی مد پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی کارنامے ہیں پروفیسر علیہمت فاطمی کے علیہمت فاطمی اپنی فکر کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اپنے کارناموں کے وجہ سے پہچانے جاتے ہیں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اگر عدوی گفتگو آج کی جائے گی تو پروفیسر فاطمی کا نام ضرور لیا جائے گا ہم ان سے بات کرتے ہیں اوارڈ کے سلسلے میں اور موجود آدبی صورتحال کے بارے میں فاطمی صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو اغبال سمان سے نوازا گیا ہے کیا کہیں گے آپ اوارڈ کے سلسلے میں دیکھیں نوازا گیا ہے پہ تھوڑا سمیں اصلاح کر دوں کہ ابھی اس سمان کا صرف اعلان ہوا ہے نوازا تو جب جائے گا تب جنوری نوری میں شاہد دوسری یہ کہ یہ اوارڈ مدھر پردش اردو اکیڈیمی کا نہیں ہے بلکہ ان کے کلچرل ڈپارٹمنٹ کی اپنے کمیٹی ہوتی ہے جو اردو کو ہندی کے سنسکت کو ڈانس اور ڈراما دیتی ہے تو وہ اغبال کا سمان سب اس لیے رکھ دیا گیا کہ وہاں اغبال کا بھوپال سے بڑا تعلق رہا ہے تو اس لیے اس کا ایک نام اغبال سمان حالانکہ کچھ لوگ اغبال کی مخالفت کرتے ہیں خیر وہ ایک الگ موضوع ہے تو دیکھئے چالیس میں تالیس سال کی تپسیہ کے بعد عبادت محنت مشقت کے بعد اگر کوئی کلچرل کمیٹی اور مجھے خوشی ہے کہ اس کلچرل کمیٹی میں گورنمنٹ کا عمل دخل نہیں تھا بلکہ تین سینئر اردو کے پروفیسر تھے اور گورنمنٹ کے دو ایک افسران تھے ان سب نے ملکے ان پروفیسروں نے اگر متفقہ طور پر میرے کام کو اکنالج کیا تو وہ اکنالجمنٹ میرے لئے زیادہ قیمتی ہے اور ایوارڈ اور پیسے تو سب سکنڈری ہو جاتے ہیں تو بس اسی بات کی خوشی ہے کہ ان لوگوں نے میری محنت کو میری مشقت کو میرے کمیٹمنٹ کو شاید کہیں ڈیڈیکیشن کو بھی کہ میں جن بزرگوں کے سائے میں پلا بڑھا کام کرنا کیا اُس میں فراق صاحب اعتشام صاحب علی سردار جعفری کیفی آدمی محمد صاحب نقیل صاحب قمر صاحب یہ سب ہمارے ترقیب بسن حلقے کو لوگیں انہی کے زیرے سائے اور آج تک میں کہیں ڈگمہ گایا نہیں میں اپنے اسٹینڈ پر کل بھی جہاں تھا ان بزرگوں کی جو ایک ذہن سازی یا نظریاتی جو تربیت ہوئی ہے اسے کہیں میں پل بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہوں اور ہونے کا کوئی سوال بھی نہیں ہے اب اس عمر میں کیا ہونا ہے اور میں مجھے استاد نے مجھ سے سمجھایا تھا کہ میاں قلم پکڑا ہے تو فقیری راستہ اختیار کرو اب میں نے کبھی میں ایوارڈ کے پیچھے یہاں پیچھے ہاں یہ ضرور تھا کہ میں اس سمینار میں بلائے جاؤں اور کتاب مجھے مل جائے اور یہ مخالہ میں پڑھ لوں اس کی تو لالچ رہتی ہے اور یہ لالچ تو ہو اچھی لالچ باقی کوئی بھی سچا عدیب ایوارڈ کے لیے نہیں لکھتا وہ لکھتا رہتا ہے ایوارڈ خود اس کے قدوں میں چل کے آ جاتا ہے لیکن یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں بڑی تلخ حقیقت کڑوی سچائی جس کا ذکر آپ بھی کرتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ ایوارڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن آج جس طریقے سے ایوارڈ دیے جاتے ہیں سفارش کی بنیاد پر چاپلوسی کی بنیاد پر یا جو بھی نام دے لیں ابھی آپ پدم شریحی دیکھ لیں کنگنر رناوت کو دیا گیا اور پھر ان کے بیان جو آئے جس قسم کے کہ ملک کی آزادی وہ بھی ایک میں ملی ہے تو مطلب ایسے میں کیا کہیں گے آپ کی کیا دور ہے یہ دیکھئے یہ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ آج کو زیادہ ہو گیا ہے لیکن ماضی میں بھی ایسا تھا کہ ٹیگور کو ایوارڈ ملا ہے اقبال کو نہیں ملا ہے دوسرے لوگوں کو ایوارڈ ملا ہے جوش کو نہیں ملا ہے بلکہ جوش کو تو اور راندہ درگاہ کیا گیا یہ سب ہمیں آج کو زیادہ ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سیاست اور صارفیت دونوں بغلگیر ہو گئی ہیں دونوں کا رشتہ بہت قریبی ہو گیا ہے اور پڑھنے والے کو جو فقیری چاہیے تھی وہ فقیری ختم ہو گئی ہے وہ شان و شوقہ سے رہنا چاہتا ہے اس کے گھر بگاڑ ہم لوگ جب لیکچرر ہوئے تھے تو ہماری خواہش تھی تھی کہ ہمارے پیپر کہیں چھپے ہم کو کہیں سیمینار میں بلائے جائے ہماری کتاب آئے جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ انیس سو اسی میں جب میں لیکچرر ہوا تھا تو پروسر کمریس نے کہا کہ ہم پریمچن کا جشن منانے جا رہے ہیں اور میں آگری میں تھا اس وقت اور تم جلی سے سوز وطن چھاپ دو تو یہاں راجدنر سنگھ بیدی کے ذریعے ریلیس کریں گے وہ جو جنون تھا آگری سے بھاگا ہوا گیا ہماری طرح سے ملا انہوں نے کہا نینی چھاپو تو کتاب چھپانے کی للک تھی جد و جہا تھی ریلیس ہو یہ ہو آج جو نیا لیکچرر ہوتا ہے یا رائٹر ہوتا ہے اس سے پہلے چار پہ یہ گالی خریدتا ہے سب سے پہلے فلیٹ خریدتا ہے لیکزری کے سارے احش و آرام کیونکہ یہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ لیکزوریس ہو گئی ہے وہ کنزیومر ہو گئی ہے تو اب عدیب بھی تو اسے سوسائٹی میں رہتا ہے اور جو جو درہ سیکنڈ ریٹ کا دی وہ اور اسی میں ڈوب جاتا ہے اب گاڑی آج کے نیا لیکچرر سے پہلے گاڑی خریدتا ہے اب اسی میں شاہ ہم تو سائیکل سے انوستری آتے تھے شادی ہوئی تو اس میں جہاز میں سکوٹر ملا تو سکوٹر سے جانے لگے دو ہزار تین میں پروفیسر ہوئے تب بھی ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی غمرائی سے ایک بار آئے لعباد کہنے بھئی اب تم پروفیسر ہو گئے ہو سیکنڈ ہینڈ خریدا پھر بہت بعد میں فرسٹ ہینڈ تو یہ اپنے اپنے ذاویہ نظر ہے اپنا اپنا نظریہ حیات ہے ہمیں کیا کہوں موجودہ سیاست کی بات کریں تو پریم چند نے کہا تھا کہ عدب سیاست کے آگے چلنے والی مشل کا نام ہے لیکن آج کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عدبی لوگ یا جو آج کا عدبی معاشرہ ہے مارا سہیتک جو اس وقت پرویش ہے کیا وہ واقعی راجنیت کے آگے چلنے والی چیز رہ گیا ہے کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب وہ صورتحال نہیں رہی بلکہ میں یوں کہوں کہ صورتحال اُلٹ اُلٹ گئی ہے تو زیادہ کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاست دانوں کی پیچھے ہمارا شائر و دیب بھاگ رہا ہے جو بہت تکلیف دے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک بار نہرو لڑکھڑائے تو دینکر نے ان کو سمحا لیا تو انہوں نے کہا بہت شکریہ کہ نہیں شکریہ کیا جب بھی سیاست لڑکھڑائی ہے تو عدب نے سہرہ اس کو دیا ہے پرمچن کا بھی وہی مقولہ ہے ایک زمانہ تھا جب حسد مہانی کی عزت تھی ٹیگور کی عزت تھی اقبال کی جوش کی عزت تھی جوش ایسی پھٹکار سنا دیتے تھے ابو الکلام آزاد کو نہرو کو ابو لوگ مسکرات رہتے تھے آج یہ عالم ایک سیاستی لوگ ایک شائر کا ایک مزرہ برداش وہ آرہا ہے اس کو نام کٹو پورا پورا مشارعہ کا انسل کر دیا جاتا ہے سی بیسلی کے ہمارے خلاف بولے گا تو یہ سب دیکھئے سیاست اور صارفیت کہیں سارا کھیل ہیں ایک فلم ایک ہیرو آخر میں کہتا ہے کہ جیسا تم سماج بناو گے ویسے ہی پولیس بھی بنے گی ویسے افسر بھی بنیں گے ویسے ہی وائس چانسلر بھی ویسے ہی بنیں گے بھائی وائس چانسلر کے کھیل ہو رہے ہیں سب آپ دیکھ رہے ہیں کھیل ہو رہے ہیں ایک زمانے وائس چانسلر کی اجازت کے بغیر پولیس کیمپس میں نہیں داخل ہو سکتی تھی آج وائس چانسلر پولیس سے ہاتھ جوڑا ایک بچا ہوا کے اینورسٹری لیکن کتنا بدل گیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پروفیسرز جو ہیں ان کی سماج میں عزت ہوتی تھی وہ کوچنگ پڑھا رہے ہیں بچوں سے پیسے ایٹ رہے ہیں اپائنمنٹ میں سیلیکشن میں تو بہت کچھ بہت ہی گندہ ہو گیا ہے لیکن خدا کر شکر ہے کہ میں اپنی اس تربیت اور مزاجی کیفیت میں اسے الگ رہا کیونکہ میری تربیت میرے ان بزرگوں پہلے دن جب میں جوائن کرنے جا رہا تھے تو میرے استاذ نے کہا ان بچوں کو اپنی اولاد سمجھو گے اور تیاری کر کے کلاس پڑھا ہو گے اور کتابوں سے عشق کرنا ہمارے والد نے کہا رومانس ٹو دا جاب اپنے جاب سے عشق کرنا یہ جو ذوق و شوق نظم کہی ہے اقبال نے کہ صرف عشق کسی لڑکی سے تھوڑی ہوتا ہے اپنے خدا سے ہوتا ہے رسول سے ہوتا ہے ماں باپ سے ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے وطن سے ہوتا ہے اور سماج سے ہوتا ہے یہ جذبہ نہیں ہے جذبہ صرف یہ ایک پیسہ ہے تو یہ آج بھی ہم عوام بزرگان دین کے مزار پہ جاتی ہے صوفیوں کے مزار پہ جاتی ہے کسی امیر ترین آدمی کے مزار پہ نہیں جاتی ہے وقت سب فیصلے کر دیتا ہے اور آج بھی وقت فیصلے کر رہا ہے دیرے دیرے سمجھنا چاہیے ہم عدیبوں کو شاعروں کو کہ ہم نے قلم پکڑا ہے عدب کا دامان پکڑا ہے تو غیرت اور حمیت بہت ضروری ہے اس کے لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کسی لڑیے بھڑیے لیکن اپنی ایک میں دیکھئے برٹین میں ایک جوش ملی حبادی پہ ایک ڈاکومنٹری فلم بن رہی ہے وہاں سے ایک آدمی فون کر رہا ہے کہ فادمی صاحب کا انٹریولی میرے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے ریختہ والے آج کل انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا کہ صرف کلاس میں کیسے پڑھایا جائے ترقی پسند تحریک کو آپ لیکچر دیجئے میرے لیے یہ عزت ہے میرے لیے کوئی یہ اس لیے میں ایوارڈ کو بس ٹھیک ہے بھئی ایوارڈ ملنا کس کو نہیں اچھا لگتا ترقی پسند کی بات آئی ترقی پسندی کی بات آئی تحریک کی بات آئی تو ضرور بات کرنی چاہیے کہ آج کیا ترقی پسند کہیں موجود ہے اس کو کیسے دیکھیں گے کیا وہ لوگ وہ قدریں کیسے دیکھیں گے اس کو آپ دیکھئے اگر آپ تنظیم اور تحریک کی شکل میں بات کر رہے ہیں تو تحریک اور تنظیم تو کمزور پڑی ہیں اور دیکھئے آپ کسی بھی تحریک کو تنظیم سے کتنے سال کیا کام لینا چاہتے ہیں پھر انسانوں کے طرح اس کی بھی تو عمر ہوتی ہے وہ تار چڑھاو آتے ہیں اب وہ پہلے جیسے لوگ نہیں رہے ٹھیک ہے لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ سبت حسن مرہوم سے ہم نے ایک انٹریو کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ضرورت نہیں تحریک کی اس لیے کہ ترقی پسندی عدب کی روح میں تحلیل کر چکی ہے وہ بات ہمیں ایک کچھ عجیب سے لگی اس کا سمجھ میں نہیں آئی لیکن جب میں نے دیوی بیانی جیسا دلیت ناویل پڑھا جب میں نے تخم خون جیسا دلیت ناویل پڑھا جب میں نے تانیسیت کی استعلاح کو عملی طور پر شاعری میں دیکھا جب میں نے علاقائی ناویل پڑھے جب میں نے اگر پریمچن نے دلیت کہانیاں نہ لکھی ہوتی ہیں یا کالو بنگی جیسے کردہ یا پیغام آفاقی کا ناویل مکان پڑھا جس میں ایک نیرہ لڑکی اسٹرگل کر رہی ہے یا پانی جو علامتی ناویل ہے اس میں جو بے نظیر کردار ہے وہ نیہنگوں سے ٹکرا رہا ہے وہ نیہنگ علامت ہے ظاہر ہے بڑے بڑے حکمرہ ہیں سیاست تو وہ تحلیل کر چکی ہے آپ آج شاعری میں بھی دیکھیں احتجاج ہے استراب ہے اب ٹھیک ہے وہ بلندہہنگی نہیں ہے جو ہمارے شورہ وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے اب وہ جب شاعری کے یا عدب کے رگوریشے میں ترقی پسندی اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہر جنوین میں جنوین بہت زور دے رہا ہوں ہر معقول جنوین اور کمیٹڈ شاعر عدیب کیا ترقی پسندی ہوتی ہی ہے نہ مارکسیزم ہو نہ سوشلزم ہو ہیومنزم تو ہر جگہ ہوتا ہے بچہ صوفیزم ہے فیض نے تو صوفیوں کو کامریٹ کہا تھا کہ ہمارے پہلے کامریٹ تو ہمارے صوفی ہیں جنہوں نے کہا تو وہ وہ رج بس گئی ہے اب ٹھیک ہے تنظیم بھی ہو تو اچھا ہے تحریک بھی چلے اب وہ بہت سارے چیزوں کا وقت اپنا ڈکھراؤ بھی لاتا ہے پھر سمیٹتا بھی ہے پھر آگے چلتا ہے ایک سرکر تو چلتا رہتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ تو یہ تھے پروفیسر علیہمت فاطمی صاحب جن سے ہم بات کر رہے تھے اردو عدب پر جن سے ہم بات کر رہے تھے موجودہ سیاسی صورتحال پر تو بہرحال ہمیں امید ہے کہ جو ہماری ترقی پسندی ہے جو ہمارا نظریہ ہے جو ہمارا عدب ہے وہ یقینا آج بھی سیاست کو کہیں نہ کہیں سہارا دے گا